بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا خزری ہے یہ دینی اور دنیاوی دونوں کاموں کے لیے بہت مجرب عمل ہے سب سے پہلے تین دفعہ درودِ ابراہیم پڑھیں شروع اور آخر میں اور بیج میں پھر یہ دعا پڑھیں اچھا یہ چار دعائیں ہیں بہت آسان ہے آپ لوگ یہ نورملی ورڈ یوز بھی کرتے ہیں یہ چار دفعہ جب پہلی دفعہ پڑھیں تو دل میں اخیال کریں کہ اللہ میں تیری طرح متوجہ ہوں جب تیسری اور چوتھی دفعہ یہ دعا پڑھیں تو پھر کہیں کہ یا اللہ میں بے بس ہوں تمام ضروریات کا انتظام آپ ہی کرنے والے ہیں اور جب نمبر فور پڑھیں تو یہ دھیان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا ہے اب کوئی پریشانی نہیں پہلی دفعہ جب پڑھیں دل میں خیال کریں کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں دوسری اور تیسری دفعہ جب پڑھیں تو پھر یہ خیال کریں کہ یا اللہ میں بے بس ہوں اور تمام ضروریات جو ہے وہ آپ ہی اس کو پورا کرنے والے ہیں اور نمبر فور جب پڑھیں تو یہ دھیان رکھیں اللہ میں سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا ہے اور آپ کوئی پریشانی نہیں ہے یہ دعا پڑھتے ہوئے یہ خیال ضرور رکھنا ہے پہلی دعا جو ہے بسم اللہی ماشا اللہ لا قوت الا باللہ بسم اللہی ماشا اللہ لا قوت الا باللہ یہ بہت آسان ہے آپ اس کو لکھ لیا کریں بہت ساری لوگ مجھے انسٹاگرام پہ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں لکھے دے دیں تو وہ لکھنے میں سپیلنگ میں مسٹیکس ہو سکتی ہیں ورڈ آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن آپ اس کو اگر پھل لکھ لیں گے تو وہ زیادہ آسانی ہو جائے گی تو بہت آسان ہے بسم اللہی ماشا اللہ لا قوت الا باللہ یہ فرص دعا ہوگی دوسری ماشا اللہ یہ سیکنڈ ہے ماشا اللہ لا يسرف سوء یہ دو ہو گئی ٹھیک ہے نمبر تری ماشا اللہ ما کانا من نعمت فمن اللہ یہ تیسری دعا ہے ماشا اللہ ما کانا من نعمت فمن اللہ یہ تین ہو گئی ٹھیک ہے بہت آسان ورڈز ہیں سیم ورڈز ریپیٹ ہو رہے ہیں گرے لگے نمبر فور ہے ماشا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بس یہ دعا ہے دعا خضری اس کو کہتے ہیں تو پہلے دعا پڑھیں تو دل میں خیال کریں پھر دوسری اور تیسری دفعہ پڑھیں پھر دل میں خیال کریں اور نمبر فور پڑھیں تو پھر دل میں خیال کریں تین دعا شروع اور آخر میں درودِ ابراہیم پڑھنا آپ کو ٹھیک ہے یہ پڑھ کے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کے دینی و دنیاوی کام ہوں گے